موسیقی آفرین لا جواب ہے کیا ترقیب استعمال کی ہے بلکل پہلے جیسا ہی تیار کیا گیا ہے علی جناب بس ذرا محبت اور خلوص کا چھرکاؤں کیا گیا ہے اس میں اچھا تو محبت اور خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے یہ تو میرے اور بانوز دلیخہ کے خداون کا حسن نظر ہے یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا پہلے یوزار سیٹ جو نہیں تھا یوزار سیٹ تم علم سہر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا کرویدہ بنا لیتے ہیں علم سہر نہیں تو بانو علم سہر کیا ہے یہ طریقے محبت جانتا ہے اسے سہر اور جادو کی ضرورت بھی کیا کل سے یوزار سیٹ باورچی خانی کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا صفردار بھی ہوگا موسیقی اب کیا ہوا جناب پوتی فار کی سفرداری کے لیے میں نے بہت تگو دو کی سالوں غلامی بیکاری اور تقت فرسہ کاموں کو برداشت کیا سب جا کر پوتی فار کی توجہ حاصل کر پایا لیکن اب ایک بچہ ایک بھیڑوں چرانے والا عبرانی کیا آیا سب کچھ تیس نیس کر دیا یوزار سیف کا سوروار نہیں ہے تصمیم لینے والے تو جناب پوتی فار ہے اب یوزار سیف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا اب کیا کروں دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر مادنیات نکالنے کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزار سیف سے بات کرو ہونی پر بھی برے انسان نہیں ہے شاید شاید کوئی رہے حل نکل آئے جا کے کھانے کی برطن اٹھاؤ جی اب کیا وہیں کھڑے رہو گے آنکہ ہاتھ بٹاؤ اب تو سفردار اور خان سائمہ جناب پوتی فار یوزار سیف ہیں اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں یعنی تم نہیں جانتے تمہارے آنے سے سب کچھ درم برم ہو گیا اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتی فار کے خان سامہ بننے کے لیے کتنی تغدو کی تھی شاید اسے نرسل کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے یا مادنیات کی کانوں میں بھیجیا جائے خداون مجھے بخشے اگر آپ کی دلہ زاری ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دیں میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا آپ پریشان مت ہو بانو زلیخہ آئی ہے علی جناب خوفو کو مجھ سے کوئی کام تھا جائے افسوس ہے بانو حضور اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ مابت کے لیے فیصلے کرے میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداوں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عقاسی کرتا ہے قصر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت باتیں یزاسی کی بچہ ہے اس کی خداوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے آپ میری عقیدت سے بہت خوبی واقف ہیں بے شر خداوں کے دشمن کی میرے پس میں کوئی گنجائش نہیں آپ مابد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہم سران میں سے بھی ہیں آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں یزاسی ابھی نہ خداوں کو پہچانتا ہے نہ مابد کو بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پودی فار کے گوش گزار کریں مہت خوب آلی جناب آپ نے حکم دیا ہے کہ اہلِ قصر کے لیے خورا کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ تیہ کرے گا یزاسی صرف فیرست کے روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افرادِ قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے ہم نے صرف اس کے پڑھے لکے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس تو پھر کل کیوں مابد کا حصہ لیتے وقت وہ رکھ نہ ڈالا تھا اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں مابد کے پانچ افراد کے لیے بیس افراد کی خورا کے لیے لی جاتی ہمارے پیشن ادھر بھی یہی سوال تھا جوزار صیف نے تو صرف اس نائنصافی پر اعتراض کیا ہم نے خداوں اور مابد کے کاہنوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا ایک بچے کو اس سے کیا سروکار مابد کی مرضی وہ خداوں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے کس نے کہا کہ مابد کے افراد اپنا حصہ بھی کھائیں اور خداوں کا بھی کیوں مابد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر کیوں جانب پوتی فار آپ ہمارا مقابلہ غلام اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم مصر کے خداوں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر خادمین اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں جبکہ کہائنان مابد اپنے خداوں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں میں مابد آمون کے کاہن آزم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا یوزار سیف سے محبت اپنی جگہ پر لیکن اس کی خاطر مابد کی ناراض کی مول نہیں لینی چاہیے تھی یہ یوزار سیف کے خاطر نہیں ہے بلکہ مصر کے دربار اور مابد آمون کے مابین یہ اختلاف پرانا ہے اور باب مابد کی منمانیاں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں بانو مجھے آپ کے اختلاف سے کوئی مطلب نہیں لیکن مابد آمون کی دیوی ہونے کے ناتے اس طرح اس کی تربیت کروں گی کہ پیروکار آمون میں سے ہو نہ کہ اس کے دشمنوں میں سے گا جو پیروکار amb پیروکار بہل N�� 네 مg Very Well غلو کی تhornice ناقابل تجو کی ذمم بہل کھم دروت ور کاہنِ آزم مابدِ آمون علی جناب گزارش ہے کہو خوفو سن رہا ہوں میں کاہنِ آزم کی خدمت میں گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے کسرِ پودیفار کے مابد کی خدمت سے معاف رکھیں کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کسرِ پودیفار میں آمون اور کاہنانِ مابد کی توہین کی جاری ہے سب کافر ہو گئے ہیں بالخصوص پودیفار سب سے زیادہ بیمان ہو چکا ہے اب بھی مجھے شواب نہیں ملا کیا آخر ہوا کیا؟ ایک عبرانی بچہ جس کا نام یوزار سیف ہے آمون اور مابد کے خادمین کی مخالفت کرتا ہے اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے اب میں کبھی کسرِ پودیفار کا رکھ نہیں کروں گا ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف سزا کر ڈالا میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہوتاں اور پودیفار کو مابد کا دشمن سمجھتے ہو تم میں تو ڈس سالہ بچے کا سامنا کرنے کے بھی ہمت نہیں ہے لیکن جناب وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بس کرو نفع ہو جاؤ تمہیں کسر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے واپس لاؤ جاؤ یہاں سے جائے ہمیں کسرِ پودیفار میں تمہاری ضرورت ہے ہم تو مصر کے مقتدرِ آلہ آمون ہوتاپ کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کی فکر میں تھے اور ایسر میں ہمارے قائنوں کا ایک سپاہ سالاری ایک پچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا جاؤ جاؤ اب دیر مت کرو فریشتوں کی طرح لگ رہا ہے کپنا خوبصورت ہے یہ وافل فریشتوں کی طرح ہے بلکل کوئی حسین کا دیوتا لگتا ہے فریشتوں کی طرح ہے کیا کروے کم لوگ اپنی خوبصورت اور رنگین صبح رہا ہے تم نے سجا ہے یوزارسیف تیامینی سے سیکھا ہے یہ اپنی امرت سے زیادہ ہوشیار ہے بے شکت جو کچھ یوزارسیف نے سیکھا اسی حد دک کمال کو پہنچایا ہے اس سفرے کی عرائش نے تو میری طلب بڑھا دیا ہے گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں شکر گزار ہوں یوزارسیف کیا نوجوان یوزارسیف کسوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے جو سننے والے ہیں بہت خوب آج راہ سے تم میرے لئے قصہ خانی کرو گے جناب بوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تو تک کہ انہیں نیند آ جائے فیلال جو میرے لئے قصہ خانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختاثہ گیا ہوں تم نے جواب نہیں کیا لگا سیف معافی چاہتا ہوں آلی جناب پھر آپ کے موجودہ کتاب کون کا کیا ہوگا سوفر کچھ اور کر رہے گا میں پہلے ہی ہویا کہ معذولی کا سبب بن چکا ہوں اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا کیا میں آلی جناب بوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں تمہاری اسی محبت اور رحمدلی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لئے میں کوئی مناسب بنوست کروں انہیں اپنے سابقہ کاموں پر واپس بھی دیا جائے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں تم فکر مت کرو میں انہی پر سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دی آج سے تم میرے کتابدار و کتاب خان ہوگی گویا جناب پودی فارغ نے بظاہر یوساسی مجھے حدیعہ کیا تھا درہا پکت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں اگر آپ راضی نہیں تو یوساسی کوئی کام انجام نہیں دے گا یہ تو محض مزاق تھا یوساسی وہی حکم بجالائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطفوں انایات کا ناجاز فردہ اٹھانا نہیں چاہیے میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں ممنون و مشکر رہوں گا میری ساتا یہ کتاب خانہ حکیم تھی خزانہ ہے جو بڑی مصیبتوں سے جمع کی گئی ہیں ان تمام کتابوں کو یا تو میں خود پڑھ سکا ہوں یا پھر میرے کتاب خان سوفا نے مجھے پڑھ کر سنائی آلی جناب پوتی فاراج کون سے کتاب سننا پسند کریں گے آج مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ اس میں مصر کے مستقبل کی پشنگوئی کی گئی ہے یہ تو نہیں معلوم کی کس کی لکھی ہوئی ہے آج بتا جس کی بھی ہے اور فکر کی قابل ہے اقتدار مصر آبدی نہیں ہے ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے مصر میں لوگوں کے میار اُلٹ جائیں گے اور غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے یہ تغیرات وسی خون ریزی کے بعد رونما ہوں گے محلو کے عمرہ اپنے اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اہل مصر آمون کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جانے لگے گی میرا بھی ایک خیال ہے کہ یہ پشنگوئی ایک رو ضرور پوری ہوگی البتہ کیوں کر ہوگی نہیں جانتا کس سوچ میں ہوئی اُزار سیف میرا خیال ہے میں جانتا ہوں یہ تغیر ایک فرستادر خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقو پذیر ہو سکتا ہے صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ اُلڑ دے اور آمون اور دنیا کے تمام خداوں کو بےوقت کر دے ہاں ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یا اُزار سیف تم یہ کیسے جانتے ہو میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں اور پتھر سے دشمن ہی کوئی اقل مندی و دانا ہی نہیں اسے دیکھو یہ آمون کو ناصر لائق کے پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہاں 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 اگر کہیں کائن آزم کو تمہارے ان باتوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں سولی پر لٹکا دے گا ہاں 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 اپنے عقیدہ اگزار کسی کے سامنے نہ کر دینا خاص طور پر بانوں کے سامنے محتاط رہنا کیونکہ وہ کٹر آمون پرست ہے ہم؟ آلی جیناب کیا میں بوچ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا البتہ آپ پتہ نہیں یہ بات کسی سے نہ کہنا میں کائنان مابت سے سخت بیزار ہوں میں اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں ارباب اختیار مابت بہت گستاف اور خودسر ہیں وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں بہت خوب اتنا کافی ہے جاو آرام کرو موسیقی 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 خداوند اپنے تمام دوستوں کے لیے دعا خیار اور نیکی طلب کرتا ہوں خداوند پتی فار بانو زلیخہ نیمی سابو ہنیفر اور دگر کی ہدارت فرما خداوند میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ پروردیگار میرے بابا کو سبر و استفامت عطا فرما اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ کمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناب سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناب کی ہو جائے گی جدائی کا غم سے ہے نا ان کے لیے مشکل ہے ان کی مدد فرما کے مجھے بھول جائے درودِ خداوند بر یوسف نبی درودِ خداوند برپیہ کے حق فرشتہ ہے وہی کیا کر رہے ہو یوسف بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے چاہتا ہوں پوتیفار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگا ہو جائے نہیں یوسف ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف تمہیں اور تمہارے بابا یعقوب نبی کو ابھی یہ دردِ جدائی مزید سینہ اس کی وجہ پوچھ سکتا بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں یہ بتاؤ یوسف تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا جا ہے اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بددعا کر دیں گے اور بابا کی بددعا ان کی زندگی تباہ کر دے گی نہیں 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 میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں اگر یوزار شیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر مادنیات کی کانوں میں بھی دیا جاتا ہے کل عالی جناب پتی فان نے یوزار شیف کی تفخاص پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تھائینات کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے ہمیں نہیں پتا جو بھی پیشکار ہے اللہ مناسب سنجھے تم چونکہ اکتدربکار خان سامہ ہو لہذا بانوز علیخہ اور جناب پتی فار کے لیے غزہ کے عامار کی تمہاری ذمہ ہے اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو لہذا یوزار شیف کی جگہ غزہ کی تقسیم بندی تمہاری ذمہ ہے جی راضی ہو جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں یوزار شیف کا شکریہ آدھا کرو اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو آج سے تم باور جی خانی کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے چلو راہیل 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 دیکھ رہی ہونا میرے اپنے بیٹھے میرے دشمن ہو گئے انہوں نے امانت میں خیانت کیے میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا نہیں نہیں کر سکا میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا شرمندہ ہوں راہیل بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل اتمنان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئے سلام برادر درود بر یاقوب نبی تمہارا یوسف زندہ ہے اس کی موت کی خبر چھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو اتمنان ہے میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ڈھونٹو اسے کسی اور جگہ تلاش کرو سنا تم نے تمہارا بھائی زندہ ہے میرا یوسف زندہ ہے تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے یہ کون تھا بابا پہ کے حق فرشتہ مرک اسرائیل میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت حیبتناک ہوں گے نہیں میرے بیٹے سب کے لیے نہیں سنا تم نے ہمارا یوسف زندہ ہے وہ مرا نہیں ہمیں ماف کرنا رائیل ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے سورج خلق ہونے سے پہلے چھلو بیٹا کیا خیال ہے کہاں گئے ہوں گے یقیناً رائیل کی گبر پر اور کہاں وہ ہماری ماں کے نسبت اب بھی مردہ رائیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنے بھائی پر کیا آفت دھائی ہے ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا کیا پھر دھو رہے ہیں بابا تم آخر کب تک یہ جھوٹ بولو گی یوسف کو تو نہ بھیڑیے نے کھایا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے لے گیا ہے جب تک توبہ کر کے حقیقت نہیں بتا دیتے تم سب کو نہیں بخش ہوا تم اور بابا گئے کہا تھے ماں کے مزار پر گئے تھے مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا بھائی یوسف مرا نہیں ہے یہ تمہاری ماں نے تم سے کہا کہ یوسف نہیں مرا نہیں سفید پوش شخص نے بتایا بابا نے بتایا وہ ملک الموت ہے ہم بالکلی دیوانے ہو گئے ہیں سوائے یوسف کی تلاش کے کوئی کام نہیں ہونے دیوانے تو آپ لوگ ہیں آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے بتاؤں بھی تم جاؤ بن یامین بابا اور بن یامین سچ کہہ رہے ہیں آخر تم لوگ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے دیکھ بھی چکے ہو ہمارا منصوبہ ناکام ہو گئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیا کر سکتے ہیں یوسف کو گئے مدت ہو گئی لیکن بابا نے ہمیں ذرا بھی توجہ نہیں دی یوسف کی جگہ اب انہوں نے بن یامین کو دے دی ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیں گے کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ جب یوسف کو بابا سے دور کر دیں گے تو توبہ کر لیں گے تو کیا ابھی بھی وہ مناسب وقت نہیں آیا اب بہت دیر ہو چکی ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان والوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی اگر کہیں حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنان میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداوں کا دشمن ہے اور یہی جواز اسے کسر سے نکالنے کے لیے کافی ہے اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتی فار کے شاندار کسر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا کھل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا بائید ہے کہ وہ اطلس و کمخواب کے بستر پر سونے کی تاب لاسکے یقیناً بغاوت کر دے گا کہہنوں سے کہیں کہ اہلِ کسر کے ساتھ بات کرے اور ان لوگوں پر یوزار صرف کی حیثیت کو واضح کرے کہ اس کے جگہ اس کسر میں نہیں ہے موسیقی 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 کوئی بھی پوت وہاں پر نہیں تھا وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا بہت خوب آج رات مجھے دکھا نا میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں ضرور بنو حضور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا سب لوگ یوزار صرف کو ذہین و فتین کہتے ہیں اور تم دیوانا ناکڑ مجھے دیکھر موسیقی آج رہا تھا یہ پھولوں کو خوش کر دیتی اور اگر انہیں نکالا نہ جات تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بات کرو بس کرو اپنا کام انجائے دو یوزار صرف یوزار صرف تم کہاں ہو ہاں بولو کیا ہوا وہ لوگ تم پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کون کاری ماما اور بانو زلیخہ کا کہہ رہا ہوں ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو تاہین بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی چلتا ہوں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے لئے توڑے ہیں میرے لئے میں کوئی چارندہ تو نہیں میں اس گھاس کا کیا کروں گا نہیں یعنی تمہاری خاتے توڑنے پر مجبور ہو گیا بات تو وہی ہوئی نا ماف کرو بھائی مجھے کیا پتہ کس لئے توڑے ہیں سپاس گزار ہوں یہ تو تمہاری انعیت ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں اگر تمہاری انعیت نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا موسیقی 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 خدا حمد دیں شکریہ لیا لگتا ہے آپ کا یہ حجرہ تعمیر کرنے کا ارادہ حتمی ہے میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں میں ہمیشہ یوسف کا منتظر رہنا چاہتا ہوں انتظار کب تک یہ انتظار کب تک رہے گا انتظار مسلسل جب تک یوسف واپس لٹکا نہیں آ جاتا اس روز تک اس حجرے میں ہی رہوں گا اور اسی راستے پر کہ جہاں سے وہ ایک روز گیا تھا بلکہ بھی چھائے بیٹھا رہوں گا آرام نہیں کریں گے کھانے کا وقت ہو رہا ہے جو نہیں آتا ہو بینیا میں چرو بیٹھا آپ کے خیال میں یوسف ایک یکتہ پرست نہیں ہے نہیں میرا نہیں خیال لیکن میرے خیال بھی وہ خدا آسمان کی پرستش کرتا ہے اور خدا آنے مصر سے بیزار ہے ایک بچے کو کیا معلوم کہ خدا یہ گانا کون ہے اس کی تو جیسی بھی تربیت کی جائے گی وہ اسی طرح سوچنے بھی لگے گا یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اس بات کا تعین بھی کریں گے کہ وہ کس کی پرستش کرے گا اور کسی سے بیزاری کا اثار کرے اسے خدا اور آمون کے متعلق بتائیں جب معابض جائیں تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے کریں تاکہ وہ مصر اور آمون کے آئین و قوانین سے آشنا ہو جائے حرکت کرو یوزار شیف کو آرسہ کر کے میرے پاس لے آؤ میرا تختیرہ آمادہ کریں میں شہر جانا چاہتی ہوں بانو ذلیخہ کا تختیرہ آمادہ کریں ہمیشہ اسی طرح مرتب و آراستہ رہا کرو آج خوبصورت اور دلنشی ہو گئے ہو میرا خیال ہے تم اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے تمہارا کیا خیال ہے ہونیفر یقین نہیں آتا کہ یوزار شیف ابھی صرف گیارہ سال کا ہوا ہے میں چاہریوں کے آج تمہیں دیبس اور معابض آمون سے آشنا کروں راضی ہو مجھے مصر کے قدیم آئین و قوانین اور لوگوں کی تہذیب کو جاننے کا بہت اشتیاق ہے تو آؤ چلے سلحہ یوزار شیف کو اپنے بیٹی کی طرح چاہتی ہے ناکی مو بولے بیٹی کی طرح اپنا کام کرو یوزار شیف آؤ یہاں بیٹھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہونے کے بجائے پیدل چلوں کیوں تکتے روان پسند نہیں تمہیں یا پھر دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں جیسا بالوں کہہ رہی ہیں تو ایسا ہی کرو تکتے روان پسند نہیں تمہیں 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 پسند نہیں تمہیں پسند نہیں تمہیں تکتے روان 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 پسند ہمیں تکتے روان پسند نہیں تمہیں تکتے روان پسند ہمیں تکتے روان پسند نہیں تمہیں تکتے روان پسند نہیں تمہیں تکتے روان پسند نہیں تمہیں انشاء نمید تکتے روان پسند chickens موسیقی